ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آز ہم تیار کریں گے کنیا بھوج کے لیے سپیشل تھالی یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں آلو آلو کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر دو مٹھی چاول کو صاف کر کے میں نے دھولیا ہے اور دودھ کو پہلے سے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی دودھ گرم ہو گیا یہاں پر چاول کو میں نے تین سے چار پانے سے واش کر کے دودھ میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے پان سے چھے ہاری لائچی کے دانے نکال کر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے دھیمی دھیمی آج پر ہم کھیر کو بننے دیں گے تو کنیا کے بھوک کے لیے آپ کے گھر میں جو جو چیزیں بنتی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اسے دو چار بر ہم چلا دیں گے دھیمی دھیمی آج پر کھیر کو بننے دیں گے کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے آپ چاہے تو اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور کھیر ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو ابھی یہاں پر میں آلو کو چھیل لیتی ہوں جتنی مجھے جرورت تھی اتنے آلو میں نے لیے ہیں اور ان کو اُبال لیا ہے اُبالنے کے بعد چھیل کر انہیں تھوڑا میش کر لیں گے تو اب آلو کی سبجی بنانے کے لیے ہری مرچ، ٹماٹر، ادرک اور ساتھ ہی ہرے دھنیوں کو کاٹ لیں گے ساری چیزوں کو میں نے دھولیا ہے اور یہاں پر ٹماٹر کو بھی میں کاٹ لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی ہم ہرہ دھنیا بھی کاٹ لیں گے تو گائز آج میں بنا رہی ہوں کنیا بوجھ کے لیے سپیشل تھالی تو ساری چیزیں کاٹنے کے بعد ہم کڑائی میں ڈال دیں گے ایک چمچ دیسی کی اس میں لونگ اور موٹی کالی لائچی ڈال دیں گے آپ اگر کھاتے ہیں اس میں بھوگ میں کھڑے مسالے تو اب اس میں ڈالیں ایک چمچ جیرہ ایک چمچ سابو دھنیاں ڈال کے اچھے سے بھون لینا ہے اب اس میں ادرک ہریمچ ڈال کے بھون لیں گے ساتھ اس میں تماتر ڈال دینا ہے تماتر کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کر دیں گے جس سے تماتر جلدی سوفٹ ہو جائے گا ایک سے دو منٹ تک ہم تماتر کو بھون لیں گے چاہے تو اس کے ساتھ نمک بھی ڈال سکتے ہیں جس سے تماتر جلدی بھون جاتا ہے اب یہاں پر آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ لال میچ کا پاورڈر ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈال کے پانی ڈال کے مکس کر دینا ہے مسالے سے جب تیل الگ ہو جائے تب یہاں پر ابلے ہوئے میش کیے ہوئے آلو ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے اچھے سے ملا کے سبجی کو ڈھک کے ہم پان سے ساتھ منٹ کے لیے ایسے دھیمی دھیمی آج پر بننے دیں گے یہ سبجی بینہ ورت کے یا پھر بینہ آپ بھوک کے جب بھی کبھی بنا کر کھائیں گے تب بھی کافی سواد لگتی ہے تو سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے ایک بار میں نے بیچ میں مکس کر دیا تھا لاست میں ہرہ دھنیاں ڈال دیں گی اور سبجی ہماری بن کے تیار ہو گئی دیکھ سکتے ہیں کتنی تیسٹی اور کتنی اچھی یہ سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے تو جو لوگ لیسن پیاز نہیں کھاتے ہیں اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ کشمش اور میں نے کوکونٹ لے لیا ہے دیسی گی ڈال کی ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ تو گھی کے گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے سوجی اور سوجی کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں کوکونٹ اور کشمش ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے چینی اور پھر گرم پانی ڈال کی اچھے سے مکس کر کے اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے تک پکا لیں گے اگر آپ کا سوجی کا حلوہ ڈرائی بنتا ہے تو اس سٹیج پر آپ کو تھنڈے پانی کے چھینٹے لگا دیں اور اس طریقے سے حلوہ ہمارا تیار ہو جائے گا اس سے حلوہ ہمارا ڈرائی نہیں بنتا ہے اس سے سوفٹ رہتا ہے ہاری مرچ ادرک اور ہارے دھنیا کو کٹ لیں گے چینے کا پرشاد بنانے کے لئے دیسیگی میں تھوڑا سا جیرہ ہاری مرچ ادرک ڈال کے لال مرچ دھنیا کا پاورڈر تھوڑی سی حلدی اور نمک ڈال کے اچھے سے ملا دینا ہے اور اس میں ابلے ہوئے چینے ڈال کے ساتھ ہارا دھنیا ڈال دیں گے چینے کا پرشاد تیار ہے ہوں بہت سپیشل ریسپی بھوج کے لئے کنیا بھوج کے لئے سپیشل تھالی اس طریقے سے ہماری جو پوری ہیں دیکھئے کتنی بڑی گول گپے کی طریقے سے فول رہی اور میں نے یہ پوری بنا کے بھی تیار کر لی جتنی مجھے جرورت ہے اتنی پوریاں بنا کے تیار کر لیں گے یہاں پر دیکھئے ساری چیزیں بن کے تیار ہو گئی ہے کھیر سوجی کا حلوہ علو کی سبجی اور پوریاں اس کے ساتھ ہی کالے چنے کا پرشاد تو گائیز اب ہم انہیں سرب کر لیتے ہیں دیکھئے ساری چیزیں کافی اچھے سے بنی ہیں تو آپ اسے اپنے طریقے سے انہیں سرب کر سکتے ہیں علو کی سبجی اور اس کے بعد ہم اس میں کھیر لگا لیں گے تو کنیا بھوج کے لئے آپ اس طریقے سے تھالی کو سجا کر تیار کر سکتے ہیں سوچی کا پرشاد کھیر علو کی سبجی ساتھ ہی کالے چنے کا پرشاد پوریاں اور ساتھ ہی جتنے پیسے آپ رکھنا چاہے اتنے رکھ سکتے ہیں تو گائیز آپ بھی بنائیں کھائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تھینکس